موسیقی اسلام علیکم سرینڈز ویلکم ٹو رائٹنگ کورس رائٹنگ ایکچولی ہمارے پاس تین طرح کی ہے جس کو ہم خوش خطی کہتے ہیں اب خوش خطی تین طرح سے کیسے ہے ایک تو ہمارے پاس پرنٹ رائٹنگ ہے انگلیش میں جیسا کہ آپ نے لیکھا ہوگا جو چھوٹے بچے ہیں جو کتابی انگلیش ہے اس کو ہم پرنٹ رائٹنگ کہتے ہیں سکرین پہ آپ کو اس کا کوئی نہ کس پیسیمن نظر آ رہا ہے اس کے ہمارے پاس ایک اور رائٹنگ ہے جس کو ہم سلانٹنگ رائٹنگ کہتے ہیں کرسیو اینڈ سلانٹنگ یہ بھی انگلیش خوش خطی میں ہی آتی ہے پوائنٹر کے ساتھ یہ بھی آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے تیسری رائٹنگ ہے اردو خوش خطی پوائنٹر کے ساتھ اس کے بعد مارے پاس ایک چوتھی کائنڈ آف رائٹنگ بھی ہے جس کو ہم خطاتی کہتے ہیں کیلیگرافی کیلیگرافی سے کیا مراد ہے کیلیگرافی سے مراد ہے پینٹرز کی لکھائی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پینٹرز ہیں وہ برشز کے ساتھ لکھتے ہیں قطولہ مارکر ہوتا ہے اس سے لکھائی کی جاتی ہے بینرز لکھے جاتے ہیں یہ سارا کام پینٹرز کرتے ہیں اسے ہم خطات کہتے ہیں جو پینٹر ہے اس کو ہم خطات بھی کہیں گے جو لکھائی کرے گا وہ خطات ہوگا جو ویسے رنگ کرے گا وہ پینٹر ہوگا ٹھیک ہے نا تو خطات کیا کرتے ہیں خطاتی کرتے ہیں قطولہ مارکر سے برشز سے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ہم پرنٹ رائٹنگ کی تو پرنٹ رائٹنگ کرنے کے لیے جو ریکوارمیٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے آپ کے پاس فاؤنٹین پین کا ہونا فاؤنٹین پین آپ کے پاس ہونا چاہیے یا پوائنٹر آپ رہا کھلیں اٹس بیٹر کہ آپ پوائنٹر رکھیں ساتھ آپ نے فور لائن ایک رجسٹر یا کوئی دستہ لے لینا ہے اور اس کو آپ نے کلپ بورڈ کے اوپر آکھ لینا ہے تو ایک ازت کلپ بورڈ ہو گیا ساتھ اس کے پر فور لائن دستہ ہو گیا اور ساتھ آپ کے پاس پوائنٹر ہو گیا یہ تین ریکوارمنٹس ہیں آپ کے کورس کے لیے اب کیا ہوگا کہ جو آپ کی چوٹر ہیں وہ آپ کو دیلی لیسن دیا کریں گے دیلی آپ کو لیسن دیں گے آپ نے اس لیسن کو کور کرنا ہے اور اگر آپ جلدی کرنا چاہیں گے یہ کورس تو آپ دیلی کے دو لیسن بھی لے سکتے ہیں اس سے پھر آپ کا کورس جلدی ختم ہو جائے گا ایک ماہ سے پہلے ختم ہو جائے گا اگر آپ اسے کور کریں گے تو صرف لیسن لینا ہی بات نہیں ہوتی اسے کور کرنا بات بھی ہوتی ہے تو جب تک آپ لیسن کور نہیں کریں گے چھوٹر آپ کو نیکسٹ لیسن نہیں دیں گے اس طرح آپ کے لیسن چلتے جائیں گے اور مکمل آپ کا کورس ہو جائے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تین چیزیں امیلیبل کرنی ہے آپ کو بتا دی ہیں کلپ بورڈ نمبر ٹو فور لائن رجسٹر یا دستہ نمبر تھری پوائنٹر اس کے ساتھ ایک اہم بات جو ہے وہ یہ کہ جب آپ نے اب کورس سٹارٹ کرنا ہے جیسے کہ آپ نے ایڈمیشن لے لیا رائٹنگ کورس میں سب سے پہلے آپ نے فرسٹ ڈے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے جو رائٹنگ آپ کی ہے آرڈری وہ آپ نے لکھنا ہے کچھ اور لکھ کے ٹوٹر کو جمع کروا دینا ہے جب کورس آپ کا مکمل ہوگا تو کورس مکمل ہونے کے بعد ہم آپ سے دوبارے رائٹنگ کروائیں گے اور وہ پہلی رائٹنگ اور دوسری رائٹنگ کو ملا کے آپ کے سمجھنے پیش کیا جائے گا اور ہم آپ کو دونوں پیجز دے لیں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ پہلے آپ کی لکھائی کیا تھی اور کورس کرنے کے بعد کتنی اس میں امپروومنٹ آئی ہے یہ کچھ باتیں تھیں امپورٹن جو آپ کو بتائیں ہیں کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کس طرح سے آپ نے رائٹنگ کا یہ پورا ایک میتھڈ ہے جس کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس رائٹنگ کے فائدے کتنے ہیں رائٹنگ کورس آپ نے داخرہ لے لیا ہے ایکچولی رائٹنگ کورس کے تین فائدے ہوتے ہیں آپ تو یہی جانتے ہیں نا کہ رائٹنگ کورس کریں گے لکھائی خوبصورت ہوگی تو میں تھوڑا سا آپ کو اسے آگے بتاتا ہوں کہ رائٹنگ کورس کرنے کے تین فائدے ہیں ایکچولی جو ہم یہاں کورس کروا رہے ہیں وہ صرف بیوٹی پر ڈپینڈ نہیں کرتا اس میں تین بینفیٹس ہیں پہلا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ لکھائی دیفینیٹلی آپ کی خوبصورت ہوگی اس میں بیوٹی آئے گی اور نمبر ٹو دوسرا فائدہ ہے جو آپ کو اس میں سے حاصل ہوگا وہ یہ ہے کریکٹ پوسچر کی وجہ سے اگر ایک بندہ آدھا گھنٹہ لکھتا ہے بیٹھ کے تھک جاتا ہے اور اس کے پاس مزید ابیلٹی نہیں ہے لکھنے کی آپ کو ہم وہ پینسل پکڑنے کا طریقہ بتائیں گے بیٹھنے کا طریقہ بتائیں گے کریکٹ پوسچر بتائیں گے تاکہ ایک بندہ آدھا گھنٹہ لکھ رہا ہے اور تھک گیا تو یہاں آپ دو گھنٹے بیٹھ کے اگر لکھ رہے ہیں تو آپ نہیں تھکیں گے یعنی کریکٹ پوسچر سے آپ لانگ ٹائم رائٹنگ کر سکیں گے اس کورس کا دوسرا فائدہ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کی رائٹنگ میں سموتھنس آئے گی اور سموتھنس سے سپیڈ بھی مل جاتی ہے ویسے دونوں آپس میں انورسلی پرپورشنل ہیں کہ یا تو آپ خوبصورت رائٹنگ کر لیں سپیڈ کام ہوگی یا آپ تیز لکھنے رائٹنگ خراب ہو جائے گی لیکن رائٹنگ کورس کا مقصد یہ ہے کہ آپ سپیڈ میں بھی لکھ رہے ہیں اور خوبصورتی بھی آ رہی ہے تو تین اس کے بینفٹ ہو گئے رائٹنگ کے ٹھیک ہو گیا یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بڑی امپورنٹ ہے اب ہم آ جاتے ہیں کریکٹ پوسچر پا بیوٹی تو آپ وہ ڈیلی کام لیا کریں گے تو رائٹنگ بیوٹی آئے گی انشاءاللہ کریکٹ پوسچر کیا ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ پینسل ہے پینسل پکڑنے کے لئے اور پکڑنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ فنگر جو آپ کی ہے اس کے اوپر آپ اس پینسل کو رکھیں گے باقی جو دو یہ آپ کا تھامب ہے اور جو آپ کی یہ فنگر ہے اس سے آپ اس کو ایسے پکڑ لیں گے اور یہ گور کریں اس طریقے سے آپ نے پینسل کو پکڑ لیا اس طرح سے پکڑ کے آپ پینسل کو لکھیں گے اچھا اب اگلی بات پوسچر پوسچر یہ ہے کہ جیسے میں بیٹھا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح سے آپ بیٹھیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ میرے سامنے ایک یہ کلپ بورڈ ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا خاص بات سمجھیں کئی لوگوں کو لکھتے ہو آپ نے دیکھا وہ ایسے لکھتے ہیں اس طرح ان کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے اور وہ ایسے کر کے بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کئی لوگ آپ نے دیکھا وہ ایسے کر کے لکھ رہے ہوں گے اس طرح اس طرح ان کا ہاتھ ہوگا یہاں ایسے کر کے لکھ رہے ہوں گے ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کی یہ الپو ہے نا یہ دیکھیں میں آپ کو الو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ جو الو ہے ٹھیک ہے یہ الو اگر آپ کی پہلو کے ساتھ ہوگی تو آپ کا ہاتھ اس طرح ہوگا اگر یہ جتنی باہر نکالتے جائیں گے اتنا ہی آپ کا ہاتھ ٹرن ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ذرا یہ انگل بنتا ہے آپ کے رائٹنگ پیڑ کے ساتھ اب رائٹنگ پیڑ آپ کا یہ ہے تو اس طرح یہ انگل ہے اگر آپ اپنی کونی کو یہ کونی آپ کو نظر آ رہی ہے میری یہ باری اس کونی اگر میں باہر نکالتا جاؤں گا تو یہ اس کے ساتھ ہی میرا ہاتھ ٹرن ہوتا جائے گا اور اتنی باہر کونی اپنے پہلو سے دور کرلوں گا اتنا ہی زیادہ مجھے اپنا یہ گتر ٹرن کرنا پڑے گا بات سمجھ رہے ہیں نا آپ this is the correct posture تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں نارمل آپ کی کونی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہلکا سے اس کو ٹرن کریں اور یہ آپ کا ایک انگل بن جاتا ہے جس انگل پر آپ نے لکھائی کرنی ہوگا اب کچھ پوائنٹس نوڈ کر لیں گی سب سے پہلے بعد میں نے آپ کو grip the pen بتا دیا ہے رائٹ پوچری بیٹھنے کا آپ کو بتا دیا ہے مزید آپ کو ٹیوٹر گائیڈ کر دیں گے اس کے بعد ہے آپ نے جو اپنا آئی جو distance ہے وہ کتنا رکھنا ہے یہ مومن کو ڈیڑھ فٹ پونے دو فٹ ہوتا ہے یعنی عام طور پہ کہہ رہے ہیں ایک فٹ سے لے کے تو کوئی دو فٹ کے درمیان جنرلی ایک ایورج فاصلہ ہوتا ہے فٹ کتنا ہے آپ اپنی اس طرح سے آتھوں کی دو یہ بنا لیں اس طرح سے دو لائنٹ آپ بنا لیں اپنے آتھوں کی تو جہاں تک یہ لائنٹ آ رہی ہیں وہاں بھی آپ کا ایک نارمل distance ہے آپ کی آنکھوں سے یہ نہیں کہ آپ بہت قریب لے ہیں اپنے رائٹنگ پیڈ کو آنکھوں کے بہت قریب لے ہیں اس طرح سے بہت قریب کر لیں یہ بھی رانگ ہے بہت دور لے جائیں یہ بھی رانگ ہے تو یہ کوئی ایک فٹ سے لے کے ڈیڑھ دو فٹ کا فاصلہ ہمارے پاس distance ہونا چاہیے آپ کا جو steiner ہے وہ ڈیڑھ فٹ ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے ہم نے اپنی آئی سے اپنے پیڈ کا جو distance ہے وہ لینا ہے اس طرح سے باقی next یہ ہے کہ آپ نے بس لکھنا ہے جو تیوٹر اب وہ کام ڈیلی کا دیں گے آپ کو اسے کام لیا کریں وہ آپ کو لکھ کے دیں گے کچھ آپ کو وہ shapes بنا کے دیں گے اس ان shapes پہ آپ نے عمل کرنا ہے اس طرح سے آپ ڈیلی کام کرتے جائیں گے اور جب آپ کا writing course مکمل ہو جائے گا تو بعد میں آپ کو ہم writing جو پہلے آپ سے first day writing آپ سے ہم لیں گے اس کے پر آپ کا نام لکھا جائے گا آپ کی age لکھی جائے گی class لکھی جائے گی اور starting date لکھی جائے گی کس date کو start کیا ہے جب writing course مکمل ہوگا دوسرا page ہم اس کے ساتھ love کر کے attach کر کے آپ کو دے دیں گے so that you can enjoy your writing course کے آپ نے جو course کیا ہے اس کا کتنا آپ کو benefit ہوا so hope آپ اس course میں میند کریں گے اور tutor کو cooperate کریں گے جیسے وہ آپ کو guide کرتے ہیں اس طرح سے آپ efforts کریں گے and every Friday I will check your progress میں خود آپ کی جو progress ہے کو check کروں گا کہ آپ کیسا کام کر رہے ہیں so this is your starting lecture of writing